بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹوار چینل ٹیکنیکل اردو جی تو آج ہم ایک لیکچر لے کے آپ کے پاس آئیں جس میں ہم نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ جو بھی بلوک بنایا ہویا ہے یا آپ نے جو بھی لیئر بنا لی ہے ٹھیک ہے ہم نے بلوک بھی بنائی تھے لیئر بھی بنائی تھے جن کو یہ نہیں پتا ہو وہ ڈیسکرپشن میں سارے لیکچر موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو کسی بھی بلوک کو ہم رینیم کیسے کر سکتے ہیں یا کسی بھی لیئر کو ہم رینیم کیسے کر سکتے ہیں فارک زیمپل آپ نے ایک ونڈو کی لیئر بنائی ہے اس کا نام ونڈو رکھتی ہے بعد میں آپ اس کو رینیم کر کے ونڈو ٹو ونڈو تھری یا وینٹی لیٹر کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اسی طرح بلوک کو رینیم کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے چلیئے اٹوکیٹ کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو جناب سب سے پہلے ہم بلوک کی کمانڈ بی انٹر کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ ایک ر ای و کے نام سے بلوک ہے ر ای و اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بلوک ہمارا یہ والے اوکے اب یہاں پہ اس کو دوبارہ ایک بار یہاں سے بنا لیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دو ایک لے لو ریکٹینگل یہ بنا دیا اس کے بعد سرکل لیا ایک یہ سرکل بنا دیا اس کے بعد اس کا نام لکھیں گے اس کا نام لکھ دیتے ہیں ریکٹینگل ٹھیک ہے ریکٹینگل اس کے بعد اس کو پک پوائنٹ کریں گے پک پوائنٹ میں نے اس کو کوئی بھی آپ کو پتا ہے دے دیتے ہیں یہ دے دیا سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں گے یہ دے دیا بلوک کی میں نے پوری ڈیٹیل ڈیسکرپشن میں ویڈیو بنائی ہو یا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس لیکچر میں صرف اس کو رینیم کرنے کی بات کر رہی ہیں اینٹر کیا اس کے بعد اوکے کر دیا تو یہ بلوک بن گیا میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب آپ جب بھی آئی اینٹر کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو بلوک جتنے بھی بلوک بنے ہوتے ہیں ادھر ان کی لسٹ آ جاتی ہے اس ایرو کو اوپن کرنے سے اگر آپ کو لسٹ نظر نہیں آ رہی تو یہ ریکارڈر کا ایشو ہے جب آپ بلوک بنا گئے اس کو اوپن کرنے کے لسٹ نظر آ جائے گی میں نے یہاں سے ریکٹینگل سلیکٹ کیا جو میں نے ابھی بنایا اوکے کیا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے پک پوائنٹ دیا تھا ادھر ہی میرا ایرو ہے میں نے اس کو انسرٹ کر دیا اب میں چاہتا ہوں اس بلوک کا نام جو ہے میں ریکٹینگل کی بجائے ریکٹینگل ویڈ سرکل کر دوں اس کے لئے آپ کمانڈ بار میں ٹائپ کریں گے ر ای این فور رینیم اوکے ر ای این رینیم کے لئے کمانڈ استعمال ہوتی ہے اس کو انٹر کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں پہلا اپشن ہے بلوک کا اس کے بعد اور بھی ڈیٹیل سٹائل ہے ڈیمینشن سٹائل کر رہی ہے لیئرز کا اپشن بھی ہے لیئرز کو میٹیریل کو رینیم کر سکتے ہیں لائن ٹائپ کو رینیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہم لیئرز و بلوک کی بات کر رہے ہیں بلوک کو رینیم کر رہے ہیں کس کو کرنا ہے میں نے ریکٹینگل کو ریکٹینگل کو سلیکٹ کیا یہاں پہ میں اس کا نیا نام ٹائپ کروں گا میں لیکھوں گا ریکٹینگل وید سرکل ٹھیک ہے اوکے کر دوں گا اب یہ رینیم ہو گیا اب میں جب اس کو انسرٹ کروں گا آئی کر کے انٹر کروں گا آپ دیکھیں اس ایرو کو اپن کیا تو آپ دیکھیں اب وہاں پہ اس کا نام ریکٹینگل وید سرکل ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہ دیکھیں ریکٹینگل وید سرکل وہی بلوک اوکے کر دیا یہ دیکھیں تو یہ بلوک رینیم ہو گیا سیم اسی طرح آپ لیئر کو بھی رینیم کرتے ہیں لے لیئر کا شارٹ کٹ کمانڈ ہے یہ کتنی ساری لیئرز بنی ہوئی ہیں اس کی ڈیسکرپشن میں ویڈیوز موجود ہیں کیسے بناتے ہیں کیسے کام ہوتا ہے سارا میں نے بنا دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں رینیم کرنے کے لیے سیم کمانڈ ہے رین آپ ٹاکٹ کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں یا سپیس کرتے ہیں لیئرز پہ جاتے ہیں لیئرز پہ جانے کے بعد ساری لیئرز آ جاتے ہیں جس کو بھی رینیم کرنا ہے سیلیکٹ کریں یہاں نیا نایم لکھیں اوکے کر دیں آپ کی لیئر بھی رینیم ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ بلوک لیئرز یا کسی اور چیز کو آٹوکیٹ کے اندر دائمینشنز لائنز ویارا کو رینیم کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ سے تو ہمارے چینل کو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو سبسکرائب ضرور کرنا ہے کومنٹ کر کے بتانا ہے یہ کیسی لگی ہے تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے پھر ملے گی انشاءاللہ اللہ حافظ